موسیقی صاحب بہت ہی خوبصورت نبو لحظے کے شاعر کہ خدا کے واسطے مہرے سکو توڑ بھی دے تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسہ ہے مندر پڑے میں بہت بہت شکر گزار ہوں آلی جناب جمال بھائی کا کہا ہے کہ سیاست میں کبوتر بازیاں اچھی نہیں ہوتی کیا کہنے وہاں وہاں بیہار کے چناؤں کو آپ لوگ نظر میں رکھئے جی سیاست میں کبوتر بازیاں اچھی نہیں ہوتی سیاست میں کبوتر بازیاں اچھی نہیں ہوتی جو بویا تھا وہی پایا ہے تُو نے اس کہانی میں لڑکپن میں سبل کے آسمان پہ پاؤں جو رکھتے بڑھا پے کا اثر ہرگز نہ ہوتا اس جوانی میں اور میں چار مصرے پیش کرتا ہوں دہکتی آگ میں جس طرح انگاروں کا قبضہ ہے دہکتی آگ میں جس طرح انگاروں کا قبضہ ہے فلکپے جس طرح سے چانت کا تاروں کا قبضہ ہے اور کبھی انتظاف ملوموں کیا ہے پڑھ نہیں سکتا کہ جب تک ادلیہ پہ ان گنہگاروں کا قبضہ ہے کبھی انصاف کبھی انصاف میلوموں کی آنکھیں پر نہیں سکتا کہ جب تک ادلیہ پہ ان گنہگاروں کا قبضہ ہے آپ سب حضرات سے گزاری شاہد حضرات ساتھ دیں اور کہا کہ کرو نہ تم میرے بھائی کبھی ایمان کا سودا کرو نہ تم میرے بھائی کبھی ایمان کا سودا لڑو حق کے لئے جب تک بدن میں جان باقی ہے کرو نہ تم میرے بھائی کبھی ایمان کا سودا لڑو حق کے لئے جب تک بدن میں جان باقی ہے اور خدا غیروں کو ہرگز حکمرانی دے نہیں سکتا جہاں میں ایک بھگر صاحب ایمان باقی ہے پرزور استقبال کے رحاظرین بہت منظر کشی ہیں ان کی شاعری میں بڑی فکر ہے خدا غیر و کوہر کی زکمرانی دے نہیں سکتا جہاں میں ایک بگر صاحب ایمان باقی ہے آپ سب کی دعائیں اور آپ پیچھے تک کے لوگ ساتھ دیں تو کچھ اچھا سنانے میں مزا ہے شیر کہا ہے کہ قبر پہ اولاد کی کولے لگائے اس لیے کیونکہ تھا انصاف پیارا ہم کو اپنی جان سے اور ہم نیت کے آگوش میں گر ہم ہیں تو رہنے دیجئے نیت کے آگوش میں ہم ہیں تو رہنے دیجئے ورنہ نیت کی آگوش میں ہم ہیں تو رہنے دیجئے اصل میں کبھی کبھی جذبات جب بے قابو ہوتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے شیر کہا ہے کہ جان جو جان جو اپنی ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں جان جو اپنی ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں زندگی ان کی صدا برخ سے ٹکراتی ہے جان جو اپنی ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں زندگی ان کی صدا برخ سے ٹکراتی ہے اب انہیں مار دو گولی یا چہادو سولی جو مجاہد ہیں انہیں موت کہاں آتی ہے کیا کہنے منظر سا اب انہیں مار دو گولی اب انہیں مار دو گولی یا چہادو سولی جو مجاہد ہیں انہیں موت کہاں آتی ہے اور شیر دیکھئے گا کہ ہزاروں بے گناہوں کو کفس میں ڈال لکھا ہے کیا کہنے ہزاروں بے گناہوں کو کفس میں ڈال لکھا ہے سبب یہ ہے کہ ان کو تو دگاز بازی نہیں آتی بہت آسان ہے بہت آسان سی صورت ہے اب ان کے رہائی کی مگر افسوس ان کو تو پتنگ بازی نہیں آتی مگر افسوس کہ ان کو پتنگ بازی نہیں آتی کیا کہنے منظر اور شیر کہا ہے دیکھئے یہ شیر میں پڑھتا ہوں ماشاءاللہ کبوتر بازی پتنگ بازی بڑے تجربات لے کے آئے ہیں آپ شکریہ اور یہ شیر میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ اس شیر پر کوئی خاموش نہیں رہے گا اسلام کی چودہ سو چونتیس سالہ تاریخ کو میں نے اس شیر میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے اور جمال صاحب سے دعا کے درخواست ہے اور میں شیر پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہاں ابھی کوئی ثانی ہمارا ہے زمانے میں اسلام کی چودہ سو چونتیس سالہ تاریخ کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ شیر سنیں نعیم صاحب دعا کے درخواست ہے کہ دعا کے درخواست آپ سب سے اور پیشے تک کے لوگ شامل ہو جائیں کہ کہاں ابھی کوئی ثانی ہمارا ہے زمانے میں کہاں ابھی کوئی ثانی ہمارا ہے زمانے میں سبب یہ ہے کہ ہم ہر بار بازی مار جاتے ہیں اور اٹھا کے دیکھ لو تاریخ کہ ہم سب مہادوں پر ہمیشہ میر صادق کی وجہ سے ہار جاتے ہیں کیا کہنے میں اٹھا کے دیکھ لو تاریخ کے ہم سب مہادوں پر ہمیشہ میر صادق کی وجہ سے ہار جاتے ہیں ہمیشہ میر صادق کی وجہ سے ہار جاتے ہیں اور ایک قطع ایک قطعور ثانس فرمائیں ہمیشہ میر صادق کے وجہ سے ہار جاتے ہیں اور کہا ہے کہ بہادر لوگ اپنی جاں پہ اکثر کھیل جاتے ہیں بہادر لوگ اپنی جاں پہ اکثر کھیل جاتے ہیں خدا والے ہیں یہ سینوں میں اپنے غم نہیں رکھتے خدا والے ہیں یہ سینوں میں اپنے در نہیں رکھتے اور کھلے میدان میں دشمن سے لگنا جانتے ہیں وہ سورے میدان میں دشمن سے لگنا جانتے ہیں جو چھپا کے آسکینوں میں کبھی خنجر نہیں رکھتے واہ 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 واہ